Welcome to Huck vs. Battl This is a call to understand Inevitable Huck and Fani Battl اسی کڑی میں آج ہم بات کریں گے ایک ویڈیو گیم کے بارے میں جس کا نام ہے Cult of the Lamb یعنی بھیڑوں کا ایک کلٹ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے غزارش ہے کہ آپ ہمارے نئے چینل Huck vs. Battl 2 کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آنے والی ویڈیوز اسی چینل پر اپلوڈ ہوگی کیونکہ یوٹیوب نے Huck vs. Battl چینل کو نیویمبر میں اس لیے کر دیا کیونکہ ہم نے فلسطین کے آنگوئنگ ایشو کے اوپر قریب دس ویڈیو بنائی خیر Huck vs. Battl چینل کا کوئی بھی مقصد یوٹیوب منی بنانا بلکل بھی نہیں ہے لیکن نئے چینل کو بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ اس Huck vs. Battl چینل کے نوٹیفکیشن سبسکرائبر کو ملنے بلکل بند ہو گئے ہیں یا پھر زیادہ سے زیادہ جن کو ملتے ہیں وہ 20 یا 30% ہیں جس کی وجہ سے ہماری ویرشپ بھی گر گئی اسی لیے آپ لوگوں سے غزارش ہے کہ آپ ہمارے نئے چینل کو ضرور سپورٹ کریں اور ہمارے ساتھ حق کے سفر میں شامل ہو جائے اب ویڈیو پر واپس آتے ہیں ویڈیو گیم جس کے بارے میں آج بات کریں گے اس کا جیسے کہ میں نے نام بتایا ہے Cult of the Lamb یعنی بھیڑوں کا کلٹ تو اس کے لیے پہلے بہائنڈ میں جاتے ہیں گیم کو ڈسکس کرنے سے پہلے کہ اس کا نام بھیڑوں کا کلٹ کیوں رکھا گیا ہے ہوا یوں کہ قدیم زمانے سے ہی انسانوں نے اپنی کنیت کو جانوروں کے ساتھ جوڑا ہے جیسے شیر بہادری کا اور دلیری کا سیمبل ہے بھیڑیا کریج کا اور اسٹریٹیجی کا سیمبل ہے وہیں گیدر ڈرپوک ہونے کا سیمبل ہے اور بھیڑوں کو جانوروں میں سب سے معصوم جانوروں میں شریک کیا جاتا ہے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب بھیڑ سب سے معصوم اور سب سے بھولا جانور ہے تب سیٹنک ویڈیو گیم کا نام Cult of the Lamb کیوں ہے دراصل اس نام کے پیچھے شیطان کی ایک بڑی پرانی کرتوت ہے ہوا یوں کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے خود کو چرواہا اور اپنے پیروکاروں کو بھیڑے کہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عرصے تک چرواہی رہے اور بکریہ چڑاتے رہے دراصل مذہب کے رہنما پیشوا کی نسبت ایک چرواہی کی ہی ہوتی ہے جو اپنے قوم کو سیدھے راستے کے اوپر خانزن کرتا ہے اسی سلسلے میں ہم سب بھی جو حق کی بات کرتے ہیں جو حق کی بات سنتے ہیں وہ بھی اپنی قوم کے چرواہی ہی ہیں عیسیٰ مسیح کی ہم بات کر رہے تھے جنہوں نے خود کو چرواہا اور اپنی قوم کو بھیڑے کہا پھر شیطان نے یوں کیا کہ اپنے کچھ نمائندوں کو عیسائی مذہب کے اندر عیسائیت کا چولہ پہنا کر شامل کر دیا تو تھے تو یہ شیطان کے نمائندے اور عیسائی مذہب کے اندر یہ عیسائیت کا چولہ پہن کر عیسائیوں کے اندر گھل مل گئے اور ان کی بڑی نششتوں پر جا کر فائز ہو گئے دکھائی تو یہ عیسائیوں کے پوک دیتے تھے اور عیسائیت پر بھاشن بازی بھی کرتے تھے لیکن ان کا اصل کام عیسائیت کو ختم کر کے بائبل کے اندر یعنی انجیل کے اندر ترمیم کر کے اس کو شیطانیت کی تعلیم سے بھرنا تھا یا پھر اس میں ترمیم کر دینی تھی اور ہوا بھی کچھ نہیں دو سو سال کے اندر ان ظاہری عیسائیوں نے مسیحت کی مین انجیل کو گھما کر اس کی جگہ بائبل کو لادیا جو کی سینٹ پول کی تھی آج پوری عیسائیت عیسائیت پر نازل ہوئی انجیل کو جانتی ہی نہیں یا پھر ترمیم ہوئی بھی انجیل کو جانتی ہے وہ جانتے ہیں سینٹ پول کی دی ہوئی عیسائیت کی بھیڑوں کے اندر یعنی عیسائیت کی قوم کے اندر جو شیطان نے اپنے نمائندوں کو عیسائیت کی بھیڑوں کے روپ میں داخل کیا ان کو شیطانیت کی بھاشا میں کہا جاتا ہے کلٹ آف دا لیمب یہ تو تھا نام کا ڈیسکرپشن اب چلتے ہیں ویڈیو گیم کی طرف گیم کی سٹارٹنگ میں یہ انسان کے بچے کی طرح دکھنے والا کارٹون اداس قدموں سے چلتا ہوا کہیں جا رہا ہے راستے میں اس کو خوب سارے اسی کے جیسے کارٹون دکھائی پڑتے ہیں بلکل اسی کے جیسے اور یہ بیچارہ جا کر رکھتا ہے پینٹاگرام میں اور آپ جانتے ہیں پینٹاگرام جادو گری میں وچ کرافٹ میں کالے جادو میں پرومننٹ فیگر ہے یہ چار شیطان جو گندے سے ماس لگا کر کھڑے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے یعنی یہ کہتا ہے شیطانوں میں سے ایک شیطان کہ اس جیسے بہتوں کو ہم نے مار دیا ہے اور اب یہ لاسٹ ہی بچا ہے جس کو ہم قربان کرنے والے ہیں آپ سمجھتے ہیں کیا سیناریو ہے سیناریو یہ ہے کہ اس بچے کو لائے گیا ہے قربان کرنے کے لئے سیکریفائس کرنے کے لئے اور اس کارٹون ٹائپ بچے کو قتل کیا جائے گا اس ویڈیو گیم میں کسی ریچول کو پرفارم کرنے کے لئے یہ کارٹون اس ریچول کا آخری سیکریفائس ہے اور اس آخری سیکریفائس کے بعد پروفیسی فلفل ہونا impossible ہو جائے گا and wait a minute کون سے پروفیسی یعنی پیشنگوئی اور اس پیشنگوئی کا مکمل ہونا بالکل ناممکن ہو جائے گا اس ریچول کے بعد عزیزو ایک ہی پروفیسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کو چپتی ہے امام مہدی کی آمد کی پروفیسی جس کو impossible بنانے کے لئے یہ کوئی ریچول کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور سیکڑوں سالوں کے تاغوتی نظام کو اکھاڑ پھیکیں گے اسی پروفیسی کو ناکام کرنے کے لئے یہ کوئی ستیٹینک ریچول کر رہے ہیں حالانکہ یہ کچھ بھی کر لیں جو ہونا ہے وہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا اسی گیم کے نیکس فلوٹ کو دیکھئے دھوندو ٹائپ کی ایٹموئس فیر میں یہ کارٹون کہیں جا رہا ہے اور دیکھئے اس کی ملاقات کس سے ہوتی ہے زنزیروں سے بندے ہوئے ایک مسٹیریس شک سے یہ سین دیکھنے کے بعد آپ کو حضرت تمیمداری رضی اللہ عنہ کی حدیث کی یاد آگئی ہوگی حضرت تمیمداری کی حدیث کو میں نے اس ویڈیو میں کور کیا ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے حضرت تمیمداری ایک آئیلینڈ پر دجال سے ملے تھے اور ان سے لمبی چوڑی باتچیت بھی حضرت تمیمداری کی ہوئی تھی وہی سیناریو جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے اسی کو کم و بیش اس ویڈیو گیم میں دکھایا گیا ہے کیونکہ جو زنزیروں میں بدا ہوا ہے اس کا ٹائٹل ہے دا ون ہو اویٹس یعنی وہ جس کا انتظار ہے اور آپ جانتے ہیں کہ صدیوں سے شیطان کے پیروکار کس شدت سے اپنے دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ دنیا پر نیو ورڈ آرڈر کو لگایا جا سکے اور پورے دنیا کو پاتل کے اندھیروں میں غرق کیا جا سکے بیچ میں ایک بار آپ کو فر سے یاد دلا دو آپ ہمارے نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے کیونکہ آنے والی ویڈیو اسی چینل پر اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ آپ کا ایڈوانس میں شکریہ گیم پر واپس آتے ہیں آگے اس گیم میں کافی سارے سیٹانک سیمبولیزم ہے وہی ہمیشہ دجال کی ایک آنکھ اور ویچ کرافٹ والا پینٹاگرام گیم کا کریکٹر جگہ جگہ پھرتا ہے ہر دوسرے گیم کی طرح مار کاٹ مچاتا ہے اور اپنے کھیلنے والوں کے دماغ کو سیٹانک سیمبولیزم کے لیے ڈی سنسیٹائز کرتا ہے عزیزو شیطان اپنے چھپے ہوئے ہاتھوں سے ہمیشہ سے ہی زمین میں فساد برپک کرتا ہوایا ہے اور آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں گھر گھر میں شیطانیت کا ایکسپوزر ہے زندگی جتنی آسان ہمیں دکھائی دیتی ہے اتنی ہے نہیں عام طور پر چلتے ہوئی زندگی کے پردے پر ہر چیز مینج اورگنائسٹ دکھائی دیتی ہے لیکن پردے کے پیچھے باطل اپنے تاغوتی نظام کی عمارت کو تعمیر کر چکا ہے اور حق پرست کیا کر رہے ہیں افسوس بہت کم ہے جو زندگی کے تلسم کو سمجھ رہے ہیں اور خود کو آزاد کر پا رہے ہیں قرآن میں اللہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنوں اللہ ناپاک کو پاک سے بدل دے گا اور انقریب مومنوں کے حالات کو تبدیل کر دے گا عزیزو لیکن ایک سوال ہم سب کے سامنے ہے کیا ہم خود کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہمارے دوسرے چینل کو یاد سے سبسکرائب کر لیں اور بنے رہے ہمارے ساتھ حق بیان کرنے کے اس سفر میں کیونکہ سفر ہمارا ہے فتح اللہ کی ہے